موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ کا حوست محمد حنیف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک سپیشل پروگرام لے کے جس پروگرام کے اندر ہم آپ کی ملاقات ان شخصیات سے کروائیں گے کہ جنہوں نے اپنی لائف کے ساتھ سٹرگلز کی اور ان تمام ہرڈلز کو عبور کرتے ہوئے ایک سکسس اچیف کی ایک سکسس سٹوری بنے تو ان شخصیات کی سکسس سٹوری جاننے کی کوشش کریں گے اور ان سے ایسے سوالات پوچھیں گے جن کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے جو ہمارے یوتھ کے ذہنوں میں ہیں جو کہ صرف کمیونکیشن گیپ کی وجہ سے پیرنٹس کی جنریشن کے ساتھ کمیونکیشن گیپ کی وجہ سے جن کے جوابات نہیں حاصل کر پاتے وہ سوالات آج ہم ڈگ آؤٹ کریں گے تو آپ کی آج ہماری شخصیت ہمارے جاسات جو موجود ہیں پروفیسر سکلین حیدر شاہ سکلین حیدر شاہ ایک پروفیسر ہے مؤلم ہے سب سے اہم بات جو میں آپ کو ان کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ یہ خود تو آنکھوں کے نور سے محروم ہیں لیکن علم کے نور کے ساتھ منور ہیں اور یہ تمام آنے والی نسلوں کے لیے علم کے ایک شما ہے جو کہ لوگوں کو علم کے نور سے منور کرتے ہیں یہ ایک ریسرچر ہے اور اور ایک کھلاڑی ہے پاکستان بلائنڈ کرکٹ کے پائنیرز میں سے ہیں بورڈ کے ممبر ہیں اور فردر ہم ان سے ان کی شخصیت اور ان کی اچیفمنٹس کے بارے میں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے تو آئیے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں پروفیسر سکلین حیدر شاہ سے اسلام علیکم سر اسلام علیکم سر سر کچھ اپنی ارلی لائف کے بارے میں آپ بتائیے گا ہمیں ہمارے ناظرین کو جو ہے جیسے کہ آپ کی جو آرڈینس ہے وہ بیسکلی یوتھ ہیں تو یوتھ کے لیے میں بتانا چاہوں گا کہ میری ارلی لائف خاصی پروبلمیٹک اور خاصی ٹیریبل گزری ان دے سینس کے میں نے جو ہے چھ سال کا تھا تو آئیے لسٹ مائے آئی سائٹ اور پاتا ہے اگر پیرنس کو پتا چلے کہ ان کے بیٹے کی آئی سائٹ چلی گئی ہے یا لوگوں کو پتا چلے کہ بھئی ایک بچے کی آئی سائٹ چلے گئے تو کیا ہوتا ہے اور میرے پیرنس بھی مایوسی کا شکار ہو گئے لوگ بھی بڑی مایوسی کا شکار ہو گئے میرے مستقبیل کے حوالے سے بڑے انسرٹن ہو گئے اور جو ہے وہ کہ چھ سال سال کا بچہ کوئی زیادہ سمجھدار تو نہیں ہوتا لیکن وہ حادثہ اتنا بڑھاتا کہ اس نے خاصا مجھے سمجھدار بنا دیا اور مجھے جو ہے مجھے بھی بڑی پرابلم تھی کہ وہی جو کبھی دوست میرے ساتھ کھیل دیتے اب ان کے ساتھ یا تو وہ نہیں کھیل رہے تھے یا میں نہیں کھیل سکتا تھا ان کے ساتھ اور وہ جس کو لیا میں پڑھنے جاتا تھا وہ بھی چھوٹ چکا تھا سو ایک لمبے کے لیے تو جس کو آپ کہتے ہیں کہ بند گلی میں آکے کھڑے ہو جانا بس وہی سیچویشن تھی تولیان صاحب بچپن اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خاصا پروبلمیٹک تھا لیکن ما شاء اللہ جو ہے ایک امید کی کرنے نظر آئی اور میں نے ایک سکول میں ایڈمیشن لیا جو ہے یہ بیسکلی سپیشل سٹوڈنس کے لیے ہے مطلب بلائنڈ بچوں کے لیے سکول ہے نمائش پر خاصا مشہور سکول ہے اور کوئی ایٹی نائنٹی یار سے قائم ہے ایڈی ایڈی سکول فر دو بلائنڈ اور وہاں سے میں نے جو ہے تعلیم کا آغاز کیا اچھا اس سے پہلے آپ نارمل بچوں کے سکول میں پڑھا کرتے تھے جی 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 بالکل نارمل سٹوڈنس کے ساتھ پڑھتا تھا میری آئی سے بھی کل نارمل تھی اچھا تو کس کلاس میں تھے جب آپ مطلب تو اس وقت آپ بالکل آئیسولیٹڈ محسوس کرتے ہوں گے دیفنیٹی آئیسولیشن میں انتصال چلایا تھا بلکہ آئیسولیشن سے زیادہ آپ جس کو آپ ڈسپیئر کہتے ہیں ایک کل مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے تو بس وہی کیفیت تھی اور جو ہے بچے کے لیے تو ایڈجیس کرنا اور بھی مشکل ہوتا ہے بڑے کو تو آپ سمجھا سکتے ہیں کہ ایسا اس کے ساتھ کیوں ہے لیکن بچے کو سمجھانا ذرا بہت مشکل کام ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کو بلائنڈ سکول میں داخل پڑھا جی مل گیا اور یہ سمجھل نے جس طرح اللہ تعالی نے مجھے بہت سی نعمتیں دی ہیں ہم ریلی تھانک پلٹو آل مائٹی اسی طرح یہ ایک نعمت تھی میں ایک سکول میں ایڈمیشن ہو گیا اور معاشرہ تعلیم حاصل کی اور سب سے بڑھ کر جو چیز زہم چیز حاصل ہوئی وہی وہاں سے کانفیڈنس کیونکہ جو آئی ڈائیو سکول کے ٹیچرز ہیں وہی 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 ایکسٹریمی ٹرینڈ اور انہوں نے جو ہے وہاں سے انہوں نے نہ صرف پورا کانفیڈنس بلڈ اپ کیا بلکہ وہاں جو میرے دوست تھے وہ میری جیسے تھے اس لیے مجھے انہی جیسے سے کمپیٹ کرنا تھا تو اس لیے جو ہے وہ جو میرا کانفیڈنس ہو گیا تھا وہ واپس آنے لگا اور جو ہے ماشاءاللہ میں زہین بھی تھا تو اس لیے جو ہے جلدی سکول میں ایک چیز تو اسٹیبلش ہو گئی کہ میں جو ایک ساتھ میں نے کئی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا تعلیم کے ساتھ سرف سرف کیرکل ایکٹیویٹیز میں کو کیرکل ایکٹیویٹیز میں بھی اور کرکٹ سکاوٹنگ اور ہر چیز کی اور اسکول کی اچھی بات یہ ہے کہ سروڈنس کو پڑھائی کے ساتھ جہاں کانفیڈنس بھی دیتا ہے اور وہاں کو کیرکل ایکٹیویٹیز بھی اتنی امپورٹن ہے جتنی کیرکل ایکٹیویٹیز ہیں سو جو جو ہے میں نے جو ہے وہاں پہ ماشاءاللہ تراؤٹ اکیڈیمک لائک ویسے میں نے پوزیشن لیے لیکن ماشاءاللہ اسکول میں بہت اچھی پرفورمنس رہی مجھے نہیں یاد پرتا سیکنڈ تھرڈ سے کبھی نیچے آیا اس کے ساتھ میں جو ہوں بیس سکاوٹ پاکستان سیلیکٹ ہوا فر نائنٹی 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 آؤٹ آف آراؤنڈ ون ملین پیپول بیس سکاوٹ سیلیکٹ ہوا ایک حزاز کی بات تھی ماشاءاللہ اور جو ہے اس کے ساتھ ہمارے سکول میں سپیچ کرنا کمبل سری تھا اور جو ایکٹیویٹیز آپ کو سائن کر دی گئی وہ آپ کو کرنی ضروری تھی سو ماشاءاللہ سپیچ اور جنرل نالیج جیسے ریڈنگ کمپیٹیشن شمار کمپیٹیشن کیے ماشاءاللہ جیتے بھی ہارے بھی لیکن دونوں صورتوں میں کانفیڈنس ملا مجھے ایک بات پتا چلی کہ یا آئی کمپیٹ ویڈ سوسائیٹی تو آپ کی جب آئی سائٹ لوز ہوئی تو اس وقت علاج کے حوالے سے آپ نے کیا اقدامات لیے کہ رکو ہو سکے آئی سائٹ چھوٹا ہے کہ ہمارے عام ڈیسیبیلیٹی کوئی بہت ہی حوریبل چیز سمجھا جاتا ہے ہمارے تو پہلے پیرنٹس کوشش کرتے ہیں کہ اس بچے کو سامنے نہیں لائیں لوگوں کو پتے ہی نہیں چلے لوگوں سے زیادہ مکس اپ نہیں جیسے ان کے لیے بہت بری بلکہ میں تو یہاں تک بھی سنے کہ لوگ اس کو بہت برا سمجھ سمجھ ماضی کی غلطی یا کوئی اور ریزن یا خدا کی طرف سن کے لیے قذاب ہے اس طرح کی لوگوں کی اپروچ چیز ہوتی ہیں لیکن میرے پیرنٹس سوالے سے بہت سوال دست تھے ماشاءاللہ انہوں نے اس چیز کو دائجس کے پہلے انہوں نے میرا میڈیکل ہی اس کو کیور کرنے کی کش کی انہوں نے مجھے مختلف ہوسپیٹل لے کر گئے لیکن جب ڈاکٹر نے ان کو ریفیوز کر دیا تو وہ بھی مایوس ہو کے بیٹھ نہیں گئے انہوں نے جو ہے ان کو ایک امید تھی وہ لوگوں سے جب ان سے لوگ کہتے تھے کہ آپ کا بیٹا بیکار ہو گیا نہیں میری دیکھنا میرے سب بچوں میں سب سے تکرانے لگا میری مدر میرا ہاتھ پکڑنے لگی مجھے بچانے کے لئے تو پادر نے اس کو ایک دفعہ تکرانے دو کیونکہ آج اگر یہ تکرائے گا تو کل اس کو سمجھ میں آئے گا کس سے بچنا کیسے ہے جو انہوں نے confidence دیا وہ بہت ہی زیادہ تھا میرا خیال کیا کہ آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے پارنس مجھے ڈیلی تقریباً ایک گھنٹے کا سفر کر کے نمائش نہ صرف چھوڑنے جاتے تھے بلکہ لینے بھی جاتے تھے اور جو ہے اسکول میرے گھر سے اتنا دور تھا کہ بس سرویس نہیں نہیں تھی آئی سائٹ سروز کیا اپنے شروع میں اس کا لیکن اس کا کوئی غم نہیں رہا ماشاءاللہ میرے رب نے مجھ اتنی نایات تھی کہ اگر ایسا کہوں گا تو بہتر ناشکری ہوگی ہے یہ ضرور ہے کہ لائف میں دو چار واقعات ایسے ہو ہے کہ اگر آئی سائٹ ہوتی تو شاید میری پرفارمنس مزید بہتر ہوتی بلکل نہیں میرا خیال ہے کہ آئی سائٹ جانے سے میں زیادہ ہارڈ ورکنگ ہوا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں جب میری سائٹ تھی تو میں بہت نیکمہ کسیم کا اسٹووشن تھا جس کو پڑھائی میں کچھ خاص انٹرس نہیں تھا لائف نے مجھ دکھائی کہ ہارڈ ورکنگ ہونا پڑے گا تب ہی سانس لیا جا سکے گا سوسائٹی میں سر آپ اپنے سکول لائف سے لے کر اپنے یونیورسیٹی لائف تک اور اس کے بعد پروفیشنل کریر تک اچھیفمنٹ کے حوارے سے کچھ ملتائیں گے جی یقیناً بہت مشکلات ہی اور بینگ ایڈیسیبل آپ کو بتا ہے سوسائٹی میں عام لوگوں کو جاب سنی ملتی عام لوگوں کیتنی مشکلات ہوتی ہیں تو بینگ رانڈ تو اور کتنی مشکلات ہوتی ہوں گی بلکل سکول ماشا رسکرد میں کالیج میں ایڈمیشن لیا اور میں نائیٹی ایٹ میں ماشا اللہ پورے کراچی میں ٹاپ کیا ماشا اللہ انٹر میں آؤٹ آف 53 ساوزن سٹوڈن اور اس کے بعد جو ہے پھر آئی گاٹ ایڈمیشن انگلیش دیپارمنٹ جہاں سے میں نے ماسٹرز کیا بنا سے بی آنرز بھی کیا انگلیش میں اور ایک رگریٹ ضرور رہی کہ سیکنڈ ماسٹرز مجھے یہ کہ روک دیا گیا ایڈمیشن سے بلائنڈ ہیں تو خیر لیکن نو پر لائف میں پھر مشکل آتا ہے کہ جاب لوگ نہیں دینے کے لئے تیار تھے تو پڑے مشکل سے پھر میں نے اپنا انسٹیوٹ کھولا اور خود ایفرٹ شروع کی اور اس انسٹیوٹ میں پڑھانا شروع کیا اور میں نے لوگوں سے کہ دیکھو یہ میرا ادارہ بنانے جا رہا انشاءاللہ آنے والے لوگ یاد کریں گے اور یہ لوگ مجھے خود سب میں اپنے آپ کو خود ثابت کروں گا اور وہ ہی ہوا ما شاءاللہ آج جو میں پانچ سے زیادہ اداروں میں پڑھا رہا ہوں شاید کوئی نیوز پیپر ہو جس میں میرا آئیڈ نہ آتا ہو اور ما شاءاللہ جو ہے سہر کے کامیاب ترین انگلیش ٹیچرز میں سیک ٹیچر اور ایک بڑی تعداد میں انگلیش کومنیٹی مجھے جانتی ہے سو انگلیش لرننگ کے حوالے سے اللہ کا بہت شہر اسی طرح ماسٹرز انگلیش میں میں ٹیچر میں بڑھا رہا رہا اور ایفرٹس کی آج وہ ادارے جو مجھے کبھی جاب دینے نہیں تیار نہیں تھی میری ٹرمز ان کنڈیشن مجھے جاب دیتے میری ٹرمز ان کنڈیشن سو مجھے بناتا ہے اور چلتے چلتے بہت بڑا بڑا بن جاتا بلکل اسی طرح زندگی میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے جس جو آپ کی زندگی میں بہت بڑے چینج کا سبب بنتا ہے تو آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہوا دو دو بڑے واقعہ ایک آپ جو فیزیکل سنس میں لے لیں اور ایک انٹیلیکش سنس میں لے لیں فیزیکل تو وین آئی لاؤس مائی سائٹ ایج آئی سیکس یقین بہت بڑا چینج تھا دوسرا واقعہ جو میرا یونیورسٹی میں مجھے ماسٹرز میں ایڈمیشن نہیں دیا کراچ یونیورسٹی سیکن ماسٹرز میں یہ بہت بڑا واقعہ تھا کیونکہ مجھے ایک بات سمجھ میں آگئی کہ مجھے صرف ان لوگوں سے فائٹ نہیں کرنی کہ جو لوگ زیادہ پڑے لکھے نہیں ہیں ان کو صرف ثابت نہیں بلکہ ان کو سے مجھے مقابلہ کرنا پڑے جو خود کو بہت زیادہ ہی ایجو سمجھتے بہت پڑا لکھا سمجھتے ہیں تو سوسائٹی میں ہر قسم کے لوگوں سے فائٹ کرنی پڑے گی پھر ہی کہیں جا کر کچھ بند سکوں گا تو یہ دون ہی واقعات ہیں جنہوں نے مجھے بدل کے رکھ دیا اور پھر اس کے بعد میری ایفرٹس کئی گناہ بڑھ گئیں اور ماشاء اللہ صرف اسی یونیورسٹی کو ثابت کرنے کے لئے میں ماشاء اللہ پوری کوشش کر رہا ہوں کہ باہر سے جا پی ایش ٹی کر کے آؤں اور تاکہ من کو بتا سکتا کہ یہ چیز ملی مشکل نہیں تھی انہوں نے تعلیم دیکھیں اسی ادارے سے میں نے ماسٹر بھی تو کیا تھا اور بہت زبردست کیا تھا یہ نہیں کیا تھا کہ ماسٹر یا آنر اچھا لف ہوا لف تو زندگی کی جو ہے کا دوسرا نام ہے میں سمجھتا ہوں اچھا ہمارے ایک ٹرینڈ چلتا ہے کہ لف کرنے کی وجہ سے آپ کی لائف آپ کی سٹار ایف ایف یہ اپروچ ہے لوگوں کی ایک اپنا لیا پہلی بات تو یہ کہ جہاں جب آپ کے پاس ملک میں بہت زیادہ ماحول ہوگا بہت زیادہ سپریشن ہوگی تو لوگ اس کو نیگٹیو لیں گے لگ تو ایک پوزیٹیو فیلنگ ہے لیکن جب آپ بہت زیادہ پابند لگائیں گے تو یہ نیگٹیو میں چینج جائے گا اگر تو وہ ایک پروپر ٹائم پر ہو رہا ہے وین یو ایو بیری مچ مچ اور کوئی یہ نہیں کہ سکتا کہ ایس جس انسپریشن یا ایس جس فیچویشن رائیٹ یا ایس جس آرڈالیزم تو پھر تو جو ہے صحیح اور میرا خیال آپ آگے بڑھنے کی موٹیویشن دیتے ہیں آپ کمیاب 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 جس پر میں یہ اتنی مشکل سوال نہیں کر جب آپ کا لف آپ سے پچھڑ جاتا ہے آپ کی لائف سے تو پھر آپ کی لائف میں اگین ایک آیسولیشن آجاتی ہے تو اس صورت میں لائف کی ایک آم آم میں جو ہے آپ کو کچھ خود ایفرٹس کرنی ہوتی ہیں کچھ آپ کے ارزگید کے دوستوں کو کرنی چھائیں سوسائیٹی جو لوگ ہیں وہ بھی اپنا رول پی کریں اور آپ بھی اپنا رول پی کریں پہلی بات تو یہ کوشش کریں کہ لیمیٹی لیمیٹڈ اپروچ سے جس کلٹی میٹ یونی 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 نہیں یہ بلکہ شیلے کہتا ہے نا کہ وہ تو بڑھتے ہی چلا جائے گا رائیٹ کوئی سی کے جانے یا اس سے کیا فرکتا پی 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 سورتحال میں کس طرح کا رول پی پی چا جو فرسٹریشن کا شکار شکار میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں انفرشنیٹلی ان کی اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈ والا انڈریکشن ہی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی اور باپ کے پاؤں کے نیچے جوتی ہوتی ہے جو ہے جہاں یہ امیش دیا جائے کہ باپ کا کام صرف مارنا ہے اور جو ہے ماں گام ہر چیز میں بولتے رہنا ہر چیز میں لیکچر دیتے رہ تو وہاں ایک بچے میں کیا فرسٹریشن اور کیا ان کی جو ہے وہ اس طرح نہیں ان کے ریلیشن سب سے پہلے تو بھئی پیرنٹس کو بڑا فرینڈلی ہونا چاہیے بچوں اور اتنا فرینڈلی کہ بچہ آکے کچھ ڈسکس کر سکے ہمارے آئے ایک بچہ یا ایک بڑا اپنی پیرنٹس کو کچھ بتائیں سکتا ایک اس سے غلطی ہوتی ہے وہ یہ سوچ کے دوسری غلطی کرتا ہے کہ کہ پہلی غلطی کا پتہ چل ہے اس کو چھپانے کے لیے دوسری پھر اس کو چھپانے کے لیے چیز آجاتی ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ ایک بچہ ہو یا بچی ہو دونوں کا تعلق کیسا ہونا چاہیے پہلی بات تو یہ کہ میرا خیال ہے کہ پیرنٹس اگر فرینڈلی ہیں تو پھر تو کوئی شوی نہیں ہوگا پھر تو انڈسٹین پروپرلی لیکن جہاں اتنی سختی جہاں ایک لڑکی کے موبائل کو چیک کیا جاتا ہو کہ کس کی اس ایم ایس آئے کس کی کال آئی جہاں اس کو یہ لاؤ نہ ہو کہ وہ بائی جا کے دروازہ کھول سکے وہ میرا خیال ہے کہ بہت آگے کی بات کر رہے ہیں ابھی اس میں آنے میں شکر تھوڑا ٹائم شکر کی ہوتی آئی ہے کہ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں کوئی اعتدال نہیں ہے ایک طرف تو بلکل ہی بچے کو پیدا کرنا اور اس کو زندگی گزارنے کا پورا حق دے دینا اور ایک طرف بلکل یہ ہے کہ بچے کی پروریش کرنا یہاں تک ریلیجن تک کوئی ایکس طرح سے سمجھ دیکھتے ہیں اور دیکھیں یہ کہا جاتا ہے کہ فیملی تو بھئی سوسائٹی کا بیسک یونٹ ہے اگر فیملی میں پرابلم ہوگی تو سوسائٹی میں تو پرابلم ویسی ہوگی جو ہے ہمارے ہاں ریلیجن جو ہے اس کو سینس میں نہیں لیا جاتا جو ریلیجن تو بک ہے سیمبل سی بات ہے پیرنٹس کو پیرنٹن ایٹس ایس 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 پیرنٹس کا کام ہے پیرنٹس کو اپنے بچوں کا براؤ اپ کے لیے پیرنٹس لینی چاہیے اور پھر اس کے ساتھ ان کو ان سٹ کرنا چاہیے جس طرح ان کو آگے بڑھانا ہے جیسے ہمارے بہت بڑا ایش ہے کہ ہر بچے کو فرس ٹھانا ہے کوئی ضرور نہیں ہے ایک بچہ محنت کر رہے ہیں سمجھ کے پڑھ رہا ہے اس کا مائن بڑا کرٹیکل ہے بہت اچھے پڑھ رہا ہے مطلب 85 95 کے چکر کیوں 95 بھائی تو انٹرویوز میں میں کہا نی یہ مارکس بات میں جاب بھی نہیں ہو رہے ہوتے تو کس لیے 95 90 پھر اسی طرح بچوں کے مختلف مسائل ہوتے ہیں پیرنٹس سے وہ ڈسکس ہی نہیں کر پاتے لڑکے اپنے بہت سارے ایش پیرنٹس سے اوپنی ڈسکس نہیں کر پاتے مطلب یہ پیرنٹس تک کو آویرنس ہونی چاہیے پیرنٹنگ سائنس کو دوسری پاتے آج کل آج کل کا دور جبکہ بہت ہی ایڈوانس دور ہے جہاں ٹی وی سب کچھ دکھا رہا ہے جہاں انٹرنیٹ بہت ہی ویسٹ ہو گیا ہے آپ اپنے چینل کو وہاں پر یہ ضروری ہے کہ آپ پیرنٹنگ کی پر ٹریننگ ہو ان کو پتا ہو کہ بچوں کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے چاہیے سائکولوجی کے حوالے سے اپنے جو ہے سائکولوجی کے ایشوز اپنے فیزیکل ایشوز اپنے بیہیویرز ان سب پر پیرنٹس ان سے ڈسکس میرا بھئی ماسٹرز انگلیش لیٹریچر میں نے کیا انگلی لیٹریچر تو خود ایٹس رفلیکٹ سوسائیٹی اور جو ہے لیٹریچر آپ کو آپ کی سوچ کو مچور کرتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ سوسائیٹی کیا ہے اور پریڈکٹیبل ایکشنز کیا کیا ہو سکتے ہیں اس کے کو سکھاتا ہے کہ آپ کو ان حالات میں کیسے بہیو کرنا ہے لیکن کون سا لیٹریچر ایک طرف تو لیٹریچر وہ ہے کہ جس میں یاسمین اور الہدین کا جو تارزن کی جو شخصیت ہے تو اس طرح کہ اگر لیٹریچر ہم پڑھانے جا رہے تو پھر اگین بھائی چیز آ جاتی بولتا ہے کہ میرے بچے کو آکسفور پڑاؤ آکسفور کے علاوہ اگر پاکستانی کورس لگاؤ گے تو نہیں پڑھا تو پھر اس کو یہ بھی ایڈیس کرنا چاہیئے کہ اس کے اندر تو بھائی یہ بھی اکٹیویٹی ہے کہ لڑکی گھر چھوڑ کے جا رہی بھاگ رہی کسی کے ساتھ تو اپنے پیرنٹ کو لیٹر لکھ جائے گی پھر تو اس میں اور بھی بیش ہمار اکٹیویٹیز ہیں آکسفور کے کورس میں رائٹ اس میں تو پھر ایسے سی ورڈ ہیں جو ان کی سوسائیٹی کے ساب سے تو بھائی آپ چاہتے تو یہ بہت زیادہ hypocrisy ہے آپ چاہتے ہمارا بچہ پڑھے وہ جو موڈرن ہیں رہے بیسے سوسائیٹی بچوں کی پروریش یا بچوں کی ٹریننگ سے زیادہ فوکس ہمارا اس وقت جو ہونا چاہیے پیرنٹس کی تیچرز ایس سیلیبس تین چار چیز جہاں جو ایک شخص کی تربیت میں اپنا رول پلے کرتے ہیں ان تینوں پہ کام ہونا چاہیے اگر آپ نے لوگوں کو یہ چاہتے ہیں آپ کے لوگ سوچیں لوگوں میں کریٹیویٹی آئے تو یہ تینوں کو بہتر کریں اور دوسری بات یہ کہ دنیا بھائی وہ بھی ڈاکٹر بنے آپ عالم ہیں وہ بھی عالم بنے اگزیکٹ یہ بہت بڑا issue ہے کہ ہمارے parents the subject I don't like biology میں بلکل پسند نہیں کرتا لیکن my father wants me to become a doctor تو اس صورت میں کیا میں ایک اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہو نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں اس لئے کہ مجھے بلکل ہونی چاہیے اور اسی طرح انفرشنٹلی ہم نے ایک تو پوری قوم کسی کام پر لگا دی ہیں انجینئر ڈاکٹر بنو جو بجھ جاتے ہیں ان کو آپ بھیج دیتے ہیں اس سے بجھ آپ سمجھ آرٹ تو بلکل بیکار ہے پھر شمار ہمارے ہم نے تو پرانے زمانے میں سنتے تھے ہندو میں ہوتی تھی سسٹم ہمارے ایچوکیشن نے سسٹم بنا دی اور یوت میں سسٹم ہیں یہ آرٹس کا ہے یہ کامرس کا ہے یہ سائنس کا ہے اتنی ڈیویشن ہیں تو آپ نے بچوں پر اوپر سے انیسیسری سٹریس ہمارے اگر بچہ میڈیکل یا ایک لڑکی میڈیکل میں نہیں گئی تو اس کا مطبع نہیں کمی ہے ایک لڑکا اگر انجینئنگ نہیں کر سکا تو اس سے کم ہو تو کوئی ہے ہی نہیں وہ تو بیکار ہے اس نے تو آپ کے خاندان کا نام رب ہو دیا تو جب آپ ایسے کریں گے تو امریکہ میں یورپ میں ایک بچہ اگر کارپینٹری بننا چاہتا تو اس کے پیرنٹ سب سے پہلے اس کو ایسے سکول میں ایڈمیشن کرواتے ہیں جہاں کارپینٹنگ بھی سکھائی جاتی ہو اس کی وجہ ہوتا کیا ہے کہ اپنی تعلیم کا مکمل کرنے کے بعد جو کارپینٹنگ مناتا ہے جس کارپینٹر پوری دنیا میں بکھتا ہے تو کارپینٹر ہونے میں مسئلہ نہیں تھا مسئلہ اس کی اپروچ میں تھا بچوں کی انالیسز کرنی چاہیے بچے انکلینیشن کس طرف ہے تو بچے کو اس طرف ہی لے جائے جائے بلکل بلکل اس کو اپنی مرضی تھوک میں نے آپ چاہتا ہے جوٹے بھی بنانا چاہتا اس کو بنانے دو بھائی اپنی تعلیم کی بچے اگر اس نے ایم بی اے کر لیا اور اس نے اس کی ٹریننگ بلی تو بہت بڑی کمپنی بنا لے گا آپ نے کیوں سوچ لیا کہ وہ فتبات پہ جو 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 گھانٹ اس لئے گھانٹ جو ہے ہمارے آنفورچنٹلی ایک ایڈوکیشن آئی ہے سو کال پیرنٹس میں لیکن وہ ایڈوکیشن بھی ان کی صرف آفیس تک ہے ایک آفیس میں تو ایک ماں جا کے پڑھا بھی ایک کالج میں جا کے پڑھا بھی رہی ہے ایک باپ آفیس میں جو ہے وہاں تو اس کے لڑکیاں بھی کام کر ہیں لڑکے لیکن وہی ماں یا باپ جب گھر پہ آتے ہیں تو وہ ایک الگ ان کا روپ ہوتا ہے وہ ہی جو ہے آکے اپنے بچوں پہ انتہائی سختی کر رہے ہوتے ہیں تو تعلیم آئی ہے ابھی فرس ٹیپ ہوا ہے میں اس کو نیگٹیو نہیں سمجھتا ہوں اپٹمیسٹک پسن تو تعلیم جہاں آگئی تو آجائے کی وہ کہتے ہیں نا کہ سپرنگ سپرنگ آئی تو وہی بات ہے بہت شکریہ سر سکلین صاحب آنکھ ٹوٹی ہوئی ہو سر پھٹا ہو بازو ٹوٹا ہو تو آدمی پڑ سکتا ہے لیکن اگر آپ کا دل ٹوٹا ہو آنا تو پھر وہ شخص نہیں پڑ سکتا نہیں آگے پڑ سکتا آپ شخصیت سکتے ہیں آپ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی ایکسپیرینس سے جو کچھ سیکھا ہمارا فوکس ہمارے یوت کے جو لائیف اس سو مینی سٹریس تو آپ اپنے لیے سٹریس نہ پیدا کریں آپ کوشش کریں کہ جو کمیونکیشن گیپ ہے جنریشن کا پیرنٹس کے ساتھ اس کو کم کیا جائے ان کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا جائے ان کو سنیں اور پیرنٹس اپنی رسپونسیبیلیٹی پہچانے تعلیمی اداروں کے اندر خیال رکھنا چاہیے کہ ایک بچے کی جس سمت انکلی نیشن ہے تو اس کو انکریج کیا جائے اگلے پروگرام تک اپنے ہوسٹ حنیف انساری کو اجازت دیجئے گا انشاءاللہ اور شخصیت سے ملاقات کروائیں گے آپ کی تیمان اللہ